بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے سید سلمان ندوی رحم اللہ اپنی مشہور تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات اور معینی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کلمات اور عبارت میں بھی موجزہ ہے اور اس کی فضاحت و بلاغت کے موجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتابیں حریف نہیں بن سکتی دنیا میں وہی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے جس نے اس حیثیت سے اپنے اجاز کا دعویٰ کیا چنانچہ قرآن مجید کا حرف حرف اور لفظ لفظ وہی ہے اور وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوا اور وہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے اس لیے اس کے الفاظ کلمات اور عبارات تک موجزہ ہیں اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی بے شک تین چھے اکیس اللہ اکبر باہوالہ آئینہ اسلامیات برائے انٹرمیڈیٹ صفحہ نمبر ایٹ فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو چوبیس ون ٹو فور کا ترجمہ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوہ بناوں گا انہوں نے کہا کہ میری اولادنے سے بھی پیشوہ بنائیو اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوہ بناوں گا انہوں نے کہا کہ میری اولادنے سے بھی پیشوہ بنائیو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَمْبُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَاعِبْكَ لِلنَّاسِ إِمَأَمًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِيَا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ بے شک یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو رب نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے بے شک اللہ آہمم صلی علیہ محمدی النبیی الامی وآلہ آلہی وسلیم تسلیمہ آمین ربنا ظلمنا آفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین آمین بسم اللہی علیہ دینی ونفسی وولدی وآہلی ومعلی آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ بھائی نظیر کی مقفر فرما آمین اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما آمین ان کے اہل خانہ اور اولاد کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین مل پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ انیس تین سن دوہزار سترہ اللہ اکبار